چونکہ ایمان کے دس درجے ہیں کسی کے پاس ایک ہے کسی کے پاس دو ہے کسی کے پاس تین ہے کسی کے پاس چار ہے کسی کے پاس پانچ ہے جتنا مولا دے یا جتنا اگلا مانگے علم کے نیچے جا کے پیسے جو مانگتے ہو کبھی علم والے سے علم والا ہی مانگ لو مجھے لطف آگیا ہے پھر ستائی سفر کو بھی آپ کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے لیکن آج اگر آپ دل لگ گیا تو پھر ستائی سوئے سے بڑی بات ہوگی جو دل نہ لگا تو پھر جہاں پر آپ ہیں میں آپ سے آگے نہیں نکل سکتا آپ کے پیچھے پیچھے سفر کروں گا مولا کی قسم بارگاہ آل محمد میں کھڑا ہوں ہزاروں کا اجتماع ہے ایک دو تین چار پانچ کیمرے لگے ہوئے ہی کے ایک ہاتھ میں موبائل ہے جیتنے ذمہ دار لوگ ذمہ دار شہر ذمہ داری میں لہور کے دل میں کھڑا ہو کر ایک ایک لفظ کی جعفر ذمانت لینا چاہتا ہے تمہارے اس حجوم سے لے کر اللہ کی عدالت تک زامنوں اس ممبر سے لے کر ہر شیعہ تفسیر کا زامنوں شیعہ کتاب کا زامنوں شیعہ علماء کا زامنوں حرف کی خیانت ہو میری سزا موت جھوٹے پہ اللہ نے لعنت کی یا بھاگی کسی پہ لعنت نہیں کی آپ کے چھٹے مولا سے پوچھا گیا مولا وہ عصر تین تفسیریں کی ہیں آپ کے چھٹے مولا نے اسی وال عصر کی پہلی سناتا ہوں کیمت ملی تو دوسری بھی پھر مل گئی تو تیسری بھی پر نہ پہلی پہ یا علی مدد آپ کے چھٹے مولا سے پوچھا گیا مولا وہ عصر کون سی ہے جس کی قسم اللہ نے کھائی فرمایا پہلی عصر تو وہ ہے جس عصر کی نماز میں میرے دات علی نے زکاة دی تھی پھپڑے والا بندے کو بولنا چاہئے ازادار کا ہاتھ بلند ہونا چاہئے میں رات کو ہاتھ باندھ رہا ہوں ہاتھ نیچے نہ کرنا ایک تھکو نعرہ تو اچھا نعرہ آپ جیو یہ ہاتھ کبھی مہتاج نہ ہو جو ہاتھ بارگاہ حسرت دو شہدہ میں پھیلا ہوا ہے آرام سے آرام سے سننا تھک جاؤ گے پھر آپ تھک جائے تو میں کدھر گیا پھر کیا ہوگا اس لیے میں آپ کو سانس بھی دے رہا ہوں پہلی عصر تو وہ ہے جس عصر کی نماز میں فرمایا میرے دادے علی نے زکاة دی تھی رکو کی حالت میں علی کھڑے ہیں اکیلے علی نہیں ساری جماعت ہے سوالی مسجد کے دروازے پہ کھڑائے اب یہاں پر مجھے لطفات آئے جناب بھی لے لیں پہلی تو بات یہ ہے کہ سوالی کو سوچنا چاہیے کہ یار نماز پڑھ لیں پھر مانگوں آپ سلامت رہے جو ہاتھ خیل آ رہے ہیں کوئی لفظ میرا کھاڑک میں رہے نہیں ہو رہا آپ خریدار ہیں سوالی پہلے ڈھونٹنا پڑے گا کہ وہ کون ہے اور اس محلے والو ڈھنڈے نہ پڑو جوانی سے فیدہ لو سارا دن کاریاں بھگا بھگا کہ رات کے بارہ بجے تیرے پاس آ گیا تو میں بھی کچھ ہو یا نہیں رہا تو نے دو زاکر سنے ہوں گے میں چار مجل سے پڑھ کے آیا میرے چہرے سے تھکا وٹ لگے تو میں مجرم جو تھک جائے وہ عشق نہیں ہوتا جسم تھکتے ہیں عقیدے نہیں جسم کی تھکاوٹ کا علاج ہے عقیدے کی تھکاوٹ کا علاج نہیں ہے جسم بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے عقیدہ خراب ہو جائے تو پھر نجف جانا پڑتا ہے آپ کی کیا بات ان جوانوں کے ہر حلالی کو سلام رکعوں کی حالت میں ساری جماعت ہے علی بھی اللہ اکبر ہاں نا بادشاہ حجر چلو آپ نے کہا بڑا لطفہ ہے تو میں ایک جملے میں اضافہ کر دیتا ہوں محبت کے زمانے گزر گئے جو علی سے محبت کرتے ہیں علی کی جان چھوڑے اہمی علی دنال نللم کے عشق کا زمانہ ہے چونکہ محبت کے قدم میں نے کانپتے دیکھے ہیں عشق کو میں نے بغیر زبان کے بولتے ہوئے دیکھے ہیں جو تھاکیا ہے وہ ہاتھ نیچے کارلے میں راضی ہوں بلا بلا زغیلہ علی کیلہ اندر جیو یہ جو ہاتھ اٹھے ہیں یہ خالی نہیں جانے والے آپ سلامت رہیں ادھر والے دوست بھی راضی بیٹھے ہو مولا آپ کو آباد رکھے آپ بھی ٹھیک بیٹھے ہیں فریش ہے نا بچو بچو کیونکہ بڑے مجھ سے بہتر جانتے ہیں میں تو آپ کے لئے پاڑ رہا ہوں جو جو جوان بیٹھے ہیں علی بھی رکو کی حالت میں پوری مسجد رکو کی حالت میں اس نے کہا مجھے ایک لفظ آنا ہے ایک لفظ اس کو میں پہلے نہیں کہہ سکتا ہے خطیب اور سامین کا ایک رشتہ ہوتا ہے خطیب بات پلیٹ میں رکھ کے اوپر کپڑا رکھ کے پیش کرتا ہے جو ہٹا لے وہی واہ واہ کرتا ہے باقی خوشبو محسوس کرتے ہیں بس ایک لفظ آ رہا ہے جو ہٹا لیا بس وہ اڑ گیا میں بھی اسی کے ساتھ پرواز کروں گا اس نے کہا مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو کسی نے کچھ نہیں دیا علی نے بھی نہیں دیا پھر اس نے کہا مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو پھر کسی نے کچھ نہیں دیا علی نے بھی نہیں دیا تیسری مرتبہ سوالی نے لفظ بدلے جہاں علی نے زکاة دی آسمان کو دیکھ کر کہتے ہیں مالک گوہ رہنا تیرے گھر سے خالی جا رہا ہو آباد رہے وہ ماتمی حیدر شاہ مابا جی مولادی کا سامنے توڑے پتر جیمن سید یہ جو جوان بیٹھے انہوں نے قیمت دے دیا مجھے مقر شاہ